وابڈا سپورٹس کمپلیکس میں منقض ہونے والی چمپیشپ میں لڑکیوں کے مقابلے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی ہواتین مارشل آرٹس میں بھی کسی سے کم نہیں وومن کراٹے اسوسییشن کی سیکریٹری اندلیو احمر کا کہنا ہے کہ چمپیشپ میں دستی میں حصہ لے رہی ہیں پہلے روز ہونے والے انفرادی کاتے میں وابڈا کی شہلہ نے سونے بلوچستان کی نازگل نے چاندی جبکہ پنجاب کی مہمونہ اور پولیس کی آرفہ فرشاد نے کانسی کا میڈل حاصل کیا ٹیم کاتے کے دلچس مقابلے میں وابڈا نے پہلی بلوچستان نے دوسری جبکہ خیبر پختون ہوا اور اسلام آباد نے تیسری پوزیشن حاصل کی کھلاری لڑکیوں کا کہنا ہے کہ انہیں لاہور آنے اور یہاں جیتنے کی ہوشی ہے لاہور بہت اچھی جگہ ہے اور یہ کمپیشن بھی بہت بڑی بات ہے یہ سال دو سال بات ہی ہوتا ہے موریٹس میں کھیلنا بھی بہت بڑی بات ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہمارے میں اور برانز میڈل لینا ہم دینوں کا یہ بہت بڑی اچیومنٹ دمائے گیا اور بہت مزا ہے اور خوب مزا ہے مزا آیا سب نے رسپیکٹی ہے بہت زیادہ اور انجوائنمنٹ کی ہے اور پلس ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم جیت کے جا رہے ہیں یہ سوچتی ہے کہ ہمیشہ یہ کیل ہونا چاہیے اور ہمیں اسے ٹورنیمنٹ میں حصہ لینا چاہیے کیونکہ ہر بار جو میں آئی ہو سال بار میڈل جیت کے آگئی ہے ہواتین کو اگر یوں ہی کھیلوں کے مواقع فراہم کیے جاتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ ایونٹس کا انعقاد کیا جائے تو صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے کیمرمن زائش شفی کے ساتھ آمیر ازا خان سٹی فورٹی ٹو